جی تو میں یہ صبح کے آٹھ بج رہے ہیں اور میں بس ہم لوگوں نے برکہ پہن لیا ہے مجھے ہلوہ پوری کھانے کا بہت دل تھا میں ہزبین کو کہاں کہ بہت جلدی سے اٹھیں بھوک لگ رہی ہے اور ہمیں ہلوہ پوری کھلا کر لائیں اور بہت بھی زیادہ تو بس پھر یہ سب لوگ ریڈی ہوگا یہ ریڈی ہو کے نیچے گاڑی کے لیے چلے گا جانداری ہوں بیٹنے کیلئے اور میں یہاں پر آگئی ہوں زندے پر اور یہ میں نے برکہ وغیرہ پہن لیا جوتا نہیں پہنا سلپر پہنی ہے گرمی بہت ہے تو گرمی میں میں سلپر پہن لنا پسند کر رہی ہوں ویسے میں باہر گرمی میں بھی جوتا ہی پہنتی ہوں اور یہ میرا محمود آباد ہے میرا ایریا جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں جہاں سے میں شادیوں کے آئی یہ میرے محلہ میرے روڈ میرا ایریا اور یہیں پر میں ہلوہ پوری کھانے ہوں جی تو ہم لوگ آگئے ہیں اپنے محمود آباد یہ میرا میکہ ہے اور میں نے یہاں کی ہلوہ پوری بچپن میں بہت کھائی شادی سے پہلے بہت کھائی تھی تو ہم لوگ اپنے محمود آباد کی ہلوہ پوری کھانے آ رہے تھے تو میرے حضبان کہتے ہیں کہ چلو آؤ تمہیں تمہارے بچپن والی شادی سے پہلے والی جگہ کی کھلا ہوں اللہ میں دیتا ہوں خوش جتنا ٹو سو بے کھاکے بھی نہ خوش ہوتی اور اپنے گلیوں کی ہلوہ پوری کھاکے میں بہت خوش ہوتی میں نے کہا مہا بہی مہاں یہ کیا کہہ رہے کہہ رہے ہاں نا تو کتنی دفعہ کہتی رہتی ہے کہ کھائیں 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 تو آج میں کھلائی دیتا ہوں چلو آپ کی ایریا کی ہم کھاتے ہیں تو اب ہم آگئے ہیں اور وہ چھوٹا سنت عظام ہے پہلے پہلے ریڑی میں لگاتے تھے کیا ہوا کیا کر رہے ہوں ہاشر حریم فاطمہ تو بس ایسے لیٹ جاتی ہے دھرنا دیکھے اور ہاشر یہ ہاشر کی حرکتیں دیکھیں چلو ہم لوگ بیٹ کرتے ہیں اپنی حلوہ پوری کا آرڈر دے کے آگئے ہیں ہم لوگ وہاں بیٹھ کے نہیں کھا رہے ہیں چھوٹا سا رینج ہے وہاں پر تو ان کے بابا نے کہا نہیں گاڑی میں کھا لیتے ہیں یہ ہریں گاڑی میں کھا رہے ہیں یہاں ہاری سپیشن کے بیٹھ کے دیگا کوئی بابا ہے بچے آپ لیتے ہیں بیٹھو 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 ماں پہ ایک پلیٹ سالنگ کی کھا کے دوبارہ آرڈر دیئے ہیں بہت مزا وقت ہی بہت مزا امجا ماما تو آئی ماما کھلے تیرا ارشیر ماری ارشیر ماری جاری لانگانی آلان ہی موسیقی امیر کومک باتن ایک سیسے اور میں نے جمعے ہی بناڈیا ہے سالن آلوب آلو گوز یہ متن حقا ہی ہوگا امیر کو شوروان ہی بنایا بلکہ فرمایش کر گھلا ہوا آلو گوز اور یہ ٹاپ پر ہلی مرچ میں نے رکھی ہوئی ہے اس کو بھی میں ٹاپ پر ڈالوں کے لیے سمجھا لیے بنائی ہوئی ہے بنائی کے بعد اس کو ہمیں دم پر پکنے کے لیے رکھ دیں کہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا آلوم اور گوز تو یہ میں نے دم پر رکھ دیا ہے اور یہ ہے اس کو پانی ڈال کے تاکہ گوز جو ہے گل جائے اور اس کا فلیم جو ہے ہمیں تھوڑ سے سلو کر دیتے ہیں لو فلیم پر جو ہے یہ کوک ہوتا رہے گا توہائی کھانا جو ہے الحمدللہ ہو چکا ہے ریڈی چلیں جے اب یہ حاشر صاحب ہیں جمعے کے لیے بلکل ریڈی ہیں اور نہاد ہو کے جو ہے وضو وغیرہ کر کے یہ تیار ہے اور جا رہے ہیں بابا کے ساتھ نماز پڑھنے سلام کرو سب کو حاشر سلام علیکو ایرون ویلکم بیک ٹو مانی نہیں کوئی ایرون نہیں یوٹیوب فیملی ہے وہ ہماری یوٹیوب فیملی بولنا پڑے گا میرا چینل ہے یہ یوٹیوب فیملی بولو نہیں بولو شاباش ہا جی حاشر کیا بولنا چاہو گے یوٹیوب فیملی کو سلام کرو السلام علیکو ایرون کیسے آپ سب امید کرتا آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جمعہ تو میری طرف سے آپ سب لوگ کو جمعہ کی بہت بہت مبارک کونسی مسجد میں جاری رہا ہے آج آپ لوگ جا رہے ہیں پہاڑی وانی مسجد پہاڑی وانی مسجد جا آپ کی فیورٹ ہے فیورٹ تو ساری مسجد ہوتی ہے نا سب اللہ کا گھر ہوتا ہے نا چلو ٹھیک ہے اچھے سے جانا دعا ہے دعا ہے بھی ہوں گا دعا ہے بھی کرنا آچھا کلفک لی جاتے ہے کہ اچھی مسجد کیوں نہیں ہی جاتے ہیں اچھی مسجد اور اسی کے لیے ہی 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 ہر مزید اللہ کا ذہر ہوتا ہے نا چلو ٹھیک ہے اب جمعہ بھارک دن اور میں کپڑے پریس جلدی کر رہی ہوں میاں اور میرا بیٹا جا چکے ہیں مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے میں اور میری بیٹی جو ہے گھر پہ ہی نماز ادا کرتے ہیں یعنی میں جو ہے وہ تیاری کر رہی ہوں نماز جمعہ کی اور کپڑے کر رہی ہوں آئرن آج میں نے سوچا کہ گرین سوٹ پہن لیتی ہوں تیسری دفعہ میں پہن رہی ہوں گرین سوٹ فرس ٹائم میں نے بہری اٹام جاتے ہوئے پہنا تھا یہ گرین سوٹ سیکنڈ ٹائم چوڑر گرین تھا تو میں سوچا پوٹین اگس کو صحیح رہے گا پہن لو کیونکہ گرین کلر آپ کو پتا ہے کہ میرا ہی فیورٹ کلر تو سوچا آج بھی میں جمعہ کی نماز پہ پہن لیتی ہوں یہ والا ڈریس جی تو حریم فاطمہ فریش ہو گئی جلدی سے کپڑے پہناتے ہیں مزہ آیا نا آنے ہوئے حریم فاطمہ کو ہاں تھنڈی تھنڈی اکھانی سے نا بہت مزہ آیا حریم فاطمہ نے کپڑے پہن لیے ہیں حریم فاطمہ جلدی سے بالوں کو ڈرائے کر لو ٹھیک ہے صحیح اس کے ساتھ میں نے پینٹ پہنا دی کیونکہ ٹراؤزر اس کا بہت زیادہ بڑا تھا اور یعنی وائٹ ٹراؤزر تھا بہت زیادہ بڑا تھا تو پھر وہ میں نے رکھ دیا میں نے جینز کی پینٹی پہنا دی اس کے ساتھ فی الحال کے لیے کیونکہ ٹائٹس میں پیناری بڑی ہو رہی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے حریم فاطمہ اب ہم لوگ تیار ہو کے نماز کرتے سے اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے یقین ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ ٹھیک ہوں اور میں بھی اب ریڈی ہو چکی ہوں اور یہ میں نماز کے لیے دو چادر میں نے لے لی ہے جی تو میرے میاں اور بیٹا جو ہے وہ تو جا چکے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تو میں نے سوچا بس اب ہم بھی جلدی سے پڑھ لیں تاکہ کھانا ریڈی ہے اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھا سکیں اور میں اپنی یوٹیو فیملی کو اچھے سے بجو کی حالت میں اور تیار ہو جو نماز جمعہ کے لیے تو میں نے سوچا میں جب بھی آپ لوگ کو دعا سلام کروں گی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا یقین ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ جہاں رہیں خوش رہیں ہمیشہ مسکراتے ہستے مسکراتے رہیں ٹھیک ہے تو چلو چلتے ہیں جی تو میرے یوٹیو فیملی دیکھ سکتے ہو میں نے نماز کی چادر پہن لی ہے اور میں اب جاریہ مسلح پر نے نماز پرنے کے لیے اور وہ جو شیفون کا دپٹہ تھا اس پر نماز تو نہیں ہوتی تھا اس وجہ سے میں نے یہ چادر پہن لی تو آؤ اب ہم حریم فاتمہ کو بھی دیکھیں اس نے بھی سکارف پہن لی ہے حریم فاتمہ ادھا دکھا سکارف کتنا پیارا لگ رہا ہے حریم فاتمہ کے سکارف کان سے ہٹاو کان ٹیڑے ہو جائیں گے چلو ٹھیک ہے اب آپ بھی نماز پڑھ لو حریم فاتمہ بھی نماز پڑھ رہی ہے اور ماما بھی نماز پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے چلو نماز پڑھ لو جی تو میں نماز زہر ادا کرنے کے لیے ہو چکی ہوں کھڑی اور میں پڑھ رہی ہوں نماز میرے بابا نماز پڑھ لی ہے اور ہم بھی سکول پہ دعا پڑھتے جب لنگ کی ٹائم ہوتا ہے ہم بھی دعا پڑھتے اور ماما میرے بابا پہ نماز پڑھتے تو وہ بھی دعا پڑھتے تو میرا بھی بارش لگ گئی نا اس لیے آج چھٹی ہے میڈیوٹوشن کے بھی چھٹی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امین ذالک الکتاب لا ویب فیه مدلل متقین الذین لا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون صلاة و مما وزبناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرت یوقنون جی تو میڈیوٹوشن فیملی میں نماز زہر کی نماز سے ہو چکی ہوں فارغ اور یہ تھا ہماری جمعہ اور جمعہ جو ہے وہ سب کو ہی ادا کرنا چاہیے اور نماز جمعہ کی بہت زیادہ فضائل ہیں سورہ کحف کے بہت زیادہ فضائل ہیں تو جمعہ کو جو ہے یہ سب ذکر و اذکار جو ہے ہمیں کرنا چاہیے تو بس یہ تھی میری جمعہ کی روٹین اور جو میں نے اپنوں کے ساتھ شیئر کی اللہ پاک ہمارے اس جمعہ کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں ابھی میرے میاں صاحب تو نہیں آئے ہیں حاشر بھی نہیں آئے پیچھے اندھیرہ ہو رہا ہے نا لائٹ آف ہے اور یہ سن لائٹ ہی کی روشنی ہے لائٹ ساری آف ہیں تو بس اب یہ تھی میری روٹین جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی میاں آئیں گے تو کھانا ریڈی ہے بھوک بلکل نہیں کیونکہ ہم نے حلوہ پوری کھائی تھی نا اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے آج حلوہ پوری کھائی تھی تو ہمیں بھوک بلکل بھی نہیں ہے لیکن کھانا میں نے گیارہ بجے ہی ریڈی کر لیا تھا میاں اور بچے جو ہیں وہ جمعہ پڑھنے چلے گئے تھے بارہ بجے ہی اور کیونکہ ان کو بیان بھی سننا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ بس اب وہ آئیں گے تو ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور زیادہ سپارا اچھ پڑھانا ہے کیونکہ حاشر کافی دنوں سے بیمار تھے تو انہوں نے پڑھا بھی نہیں تھا اتنے دنوں سے سپارا تو ان کو سپارا بھی پڑھانا ہے حریم کو بھی پڑھانا ہے تو بس یہ اپنا بہت زیادہ رکھنا خیال مجھے دعاوں میں رکھنا یاد انشاءاللہ پھر ملیں گے اور میرے کوشش ہے کہ روزانہ ہی میں آپ لوگ کے لئے ولوگ لے کر آؤں اپنا بہت زیادہ رکھنا خیال مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ فی امان اللہ